موسیقی میکمہ پولیس میں اپنے فرائز منصبی ادا کرنے کے ساتھ آپ کے بچوں کے لیے 3500 سے زائد کہانیاں بچوں کے مختلف رسائل اور اخبارات کے بچوں کے صفات میں چھپ چکی ہیں اور پچاس کے قریب کتابیں لکھی گئی جو پاکستان کے بڑے اشائیتی اداروں سے چھپ چکی ہیں جن میں قابل ذکر قومی ادارہ نیشنل بک فانڈیشن شامل آپ نے اپنی زندگی کی پہلی کہانی 1974 میں لکھی جو مشرق اخبار میں بچوں کا صفہ میں شامل ہوئی حال ہی میں آپ کو کہانیوں والا کلم کتاب لکھنے پر پاکستان کے سب سے بڑے عدبی ایوارڈ یو بی ایل لٹیرری ایوارڈ 2020 سے نوازا گیا اور 2021 میں بھی ان کی کتاب جیل کے اس پار اسی ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئی آپ نے بچوں کے موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی جن میں سے تازین اور تکلیاں بارش اور گلاب خوابوں کا سودہ گر پریوں کی تلاش بونوں کے دیس میں سبز دروازے کے پیچھے بڑھے ہونے کا چاند ہی سونا سامپوں کا راجہ ایک سپہر کا ذکر جادوگر کی پہلیاں کہانیوں والا کلم 2020 انعامیافتہ نیشنل بک فانڈیشن نے شائع کی پری کے گاؤں سے جنگل کا بادشاہ چلڈرن پبلیکیشنز کراچی نے شائع کی باتجرسی زندگی ورآن جزیرے کاراز سونہر عدیب مکتبہ جدید نے شائع کی اس دنیا کے جوتے گانے والا بارہ سنگا ایس اے چو اور جیل کے اس پار جو کہ سریر پبلیکیشنز نے شائع کی چھاپ رہے ہیں آپ ایس اے چو کی ڈیوٹی نباتے ہوئے مختلف تعلیمی اداروں میں بزمیں عدب منقید کرواتے رہے جن میں جلال پور جٹا یورمسٹی اور ڈیویجنل پبلیک سکول شامل آج کل آپ بطور انسپیکٹر ایس اے چو تھانا بسی چوبہ چیکسنگ میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں